ہلو دوستو میں ہوں شاریف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اول ٹائپ نولی چینل دوستو آج جو ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھانے کیلئے جا رہا ہوں بہت ہی اہم ہے بلکل بھی اس کی پتنا کرنا حال ہی میں آپ نے سنا ہوگا کہ بدوقت اور کمبخت نرسیمہ نن نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ کی شان میں غستاقی کی تھی اور ساتھی یہ چیلنج دیا تھا کہ پچیس اپریل کو میں گیتہ کو سینی سے لگا کر نکلوں گا اور مسلمان جو ہے قرآن شریف کو سینی سے لگا کر آگ میں نکلیں گے اور دیکھیں گے کہ کون جلے گا اور کون بچے گا اس بات پر اس کی بہت ہی مضمت ہوئی ساری دنیا نے اس کو پر تھو تھو کیا پوری دنیا میں اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہندو بھائی جو ہمارے ہندو بھائی سمجھدار ہیں جو پڑے لکھے ہیں عدیتہ ہندو بھائیوں نے اس کے بہت ہی مضمت کی ہے اور اس کو بہت ہی زیادہ برا بھلا کہا ہے اور آئیے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں مفتی صاحب کی وہ ویڈیو جس میں وہ چیلنج چھوڑ کر بھاگا ہے کس طرح سے ان نے اپنی بات سے پلٹ گیا ساری دنیا کے سامنے جھوٹ بول کر کے اپنی بات سے بلکل مکر گیا تو چلیے شروع کرتے ہیں وہ ویڈیو تیس اپریل کے متعلق جو میری جانب سے پہلے کچھ اعلانات ہوئے تھے اس میں کچھ تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں ان کے متعلق کچھ ضروری اعلانات لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا ہوں کل بروز اتوار پچیس اپریل کو ممبئی عظمہ کے حکابر علماء مشائخ سرکردہ شخصیات اور تنظیموں کے بڑی تنظیموں کے سرپرست حضرات کی ایک خصوصی میٹنگ مناقض ہوئی اسی طرح شمال ہند کے اور ڈلی کے معقر علماء کی مشاورتی میٹنگ ہوئی ممبئی کی اس میٹنگ میں فقیر بھی حاضر تھا تو ان تمام علماء مشائخ اور عقابرین کا متفقہ طور پر جو فیصلہ آیا ہے وہ میں آپ کے سامنے لے کر حاضر آیا ہوں پہلی چیز یہ ہے کہ وہ گستاخ رسول مردود زمانہ دجال زمانہ نرسنگانن اب تک مبائلے کی نپرمیشن لائیا اور نہ ہی اس کی کوشش کیا جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ راہ فرار اختیار کر چکا ہے اور دین اسلام کے سامنا کرنے کی وہ سکت نہیں رکھتا مگر پھر بھی ہم اپنے پرانے اعلان پر برقرار ہیں کہ جب بھی وہ پاکنڈی پرمیشن لے کر آئے گا انشاءاللہ العزیز ہم مباحلے کے لئے حاضر رہیں گے مگر فی الوقت پورے ہندوستان بھر میں کرونا مرض کا قہر بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے خصوصیت کے ساتھ ڈلی میں اور دیش کے اکثر حصوں میں لاکڈون کی استیتی ہے لہٰذا علماء و مشایخ کے فیصلے کا عدب کرتے ہوئے اور کرونا کے مرض کی ابتر صورتحال کو دیکھتے ہوئے مزید یہ کہ پولیس پرشاسن کی طرف سے میرے لئے سختی کے ساتھ یہ پابندی لگانا کہ آپ ڈلی نہیں جا سکتے ان تمام معاملات کی بنیاد پر تیس اپریل کو ڈلی جانے کا ارادہ ملتوی کیا جاتا ہے مگر جب حالات لاکڈون اور کرونا کے صحیح ہو جائیں اور اس وقت تک بھی اگر ایکشن نہیں لیا جاتا تو ہم دگنا قوت و طاقت کے ساتھ اس خبیص کے خلاف پھر آواز اٹھائیں گے ہاں یہ بات یاد رکھیں باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہے ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحا ہمارا ہزاروں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم علماء اور عوام جو تیس اپریل کو ڈلی جانے کے لئے بے قرار تھے ان سب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ڈلی کے اور دیش کے خراب حالات کے پیش نظر آپ اپنے گھروں میں رہیں اور سترہ رمضان المبارک کو کل بھی الحمدللہ ہمارا یوم فتح تھا آج بھی یوم فتح ہی ہوگا آپ تمامی حضرات اپنے اپنے گھروں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ناموں سے رسالت کی حفاظت کے خاطر اپنے بچوں کی تربیت فرمائیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عجیزی کے ساتھ درود پاک کا نظرانہ پیش کرتے رہیں اللہ تعالی آپ سب کے جذبوں کو سلامت رکھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی خاطر آپ نے جو جذبہ دکھایا اس کو اللہ تعالی برقرار رکھے آگے انشاءاللہ الازیز سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اس جذبے کو ضرور قبول فرمائیں گے دوسرا اعلان عوام اور نوجوانان اہل سنت کے لئے یہ ہے کہ جس طرح میں نے پچھلے اعلان میں یہ کہا تھا کہ سترہ رمضان المبارک تیس اپریل کو احتجازی طور پر اپنے اپنے گھروں سے باہر نکلیں گے اس کے متعلق بھی اکابر علماء سرکردہ شخصیات کا یہ فیصلہ آیا ہے چونکہ ہندوستان بھر میں کرونا مرض جس شدت سے بڑھ رہا ہے تقریباً دن میں ساڑھے تین لاک مریضوں کی تعداد اور اس میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور پھر حالات یہ بھی کہ اس کو کنٹرول کرنے میں ہماری حکومت کی ناکامی پر پوری دنیا بھر میں اس پر جو مضمت ہو رہی ہے تو علماء اور مشایخ کا یہ فیصلہ آیا ہے کہ ابھی اگر آپ تیس تاریخ کو احتجازی طور پر اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں تو کرونا اور پھیلانے کے معاملات یہ سب آپ کے سروں پر پھوڑ نہ دیا جائے اس کا ذمہ دار آپ سب کو ناقرار دیا جائے جس کے لیے میڈیا بھی پورا تیار بیٹھا ہوا ہے لہٰذا تیس اپریل کو یہ احتجاج بھی ملتوی کیا جاتا ہے مگر اے نوجوانوں یاد رکھو ہم نے صرف احتجاج کو ملتوی کیا ہے لیکن ہر گستاخ رسول کے خلاف ہم آواز اٹھاتے رہیں گے انشاءاللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم شرمندہ ہیں کہ گستاخ اب بھی بھوک رہے ہیں اور یہ سب کو پتہ ہے یہ سب حکومت کی پشت پناہی پر ہو رہا ہے بہر کیف میں اپنے بڑوں کا عدب کرتے ہوئے ان کے حکم پر اور ڈپارٹمنٹ کی یہ یقین دہانی کرانے کے بات کہ وہ اس کو آرست جلد سے جلد کرنے والے ہیں ہم نے تیس اپریل سترہ رمضان المبارک کے احتجاج کو ملتوی کیا اس پروٹسٹ کو ہم ملتوی کر رہے ہیں اور نوجوانوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اس رائے کا احترام کریں اور آپ اپنے اپنے گھروں میں اس تاریخ کو موجود رہیں انشاءاللہ والعزیز آپ بہت جلد دوبارہ قوت کے ساتھ اس خبیص اور مردود زمانہ کے خلاف آواز اٹھانے کے لئے تیار رہیں گے ہاں ہمارے اس ملتوی کرنے پر اگر کوئی خبیص زمانہ یہ سمجھتا ہے کہ ہماری آواز مر گئی تو اس کے لئے میرا یہ کی پیغام ہے کچھ دیر کی خموشی ہے پھر شور آئے گا آج صرف تمہارا وقت ہے انشاءاللہ اکل ہمارا دور آئے گا آخیر میں میں ان تمام علماء مشایخ سادات حجاج کرام خواتین اسلام خصوصیت کے ساتھ علماء نیپال اور تنظیم علماء چھتیس گر مجلس علماء اہل سنت محصور مجلس علماء راجستان علماء بنگال ان سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے دن رات مجھ فقیر کو اپنی دعاوں میں یاد رکھا تو دیکھا دوستو مولانا صاحب کی بات سے پوری دنیا متاثر ہوئی ہے بہت سارے لوگوں نے جو ہے نرسی مہاراو پہ لگاتار لانت بھیج رہے ہیں اور ہم بھی لانت بھیجتے ہیں دوستو آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں جو میرا بھائی چینل پر پہلی بار آیا ہے چینل کو سبسکرائب کر لینا اور بیل آئیکن پر رول کا بٹن سلیکھ کر لینا تاکہ اسی طرح کی اور نولیجبل ویڈیو آپ کے لیے لاتے رہیں ہمارا حفظلہ ضائع کے لیے شکریہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جے ہن جے بھارت موسیقی